میں اب بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی جو آ رہی ہے بھوپال سے جہاں پر ایم سی ایو سے دلیپ منڈل کو برخواست کر دیا گیا ہے ان کی سیوائیں سماپ کر دی گئی ہیں سوشل میڈیا پر جاتی کا ٹپڑی کے معاملے میں یہ کاریوائی کی گئی ہے ان سے ایم سی ایو نے جواب مانگا تھا لیکن سنتوش چنک جواب وہ نہیں دے پائے جس کے قارن ان کی سیوائیں سماپ کر دی گئی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دلیپ منڈل کو لے کر ماخلال چترویدی یونیورسٹی میں کافی ہنگامہ ہوا تھا چھاتروں نے ان کو برخواست کرنے کی مانگ کرتے ہوئے یہاں پر پرداشن کیا تھا اس کے بعد میں چھاتروں کو نیلمبیت تک کر دیا گیا تھا وہیں اب آپ کو بتا دیں کہ اب ایم سی ایو سے دلیپ منڈل کی سیوائیں سماپ کر دی گئی ہیں سوشل میڈیا پر جاتی کا ٹپڑی کے معاملے میں ایم سی ایو نے ان سے جواب مانگا تھا اور سنتوش چنک جواب نہیں ملنے کے قارن ان کی سیوائیں سماپ کر دی گئی ہیں سنچار وشش ودیالے نے جاتی کا ٹپڑی کرنے کے عاروپ میں پسے ایڈجنگٹ فیکلٹی دلیپ منڈل کی سیوائیں سماپ کر دی ہیں وشش ودیالے کے رجسٹار دیپیندر بگھیل نے اس کی پوشٹی کر دی ہے بگھیل نے بتایا کہ منڈل کو لے کر چھاتروں نے ویروت درج کر آیا تھا اور وشش ودیالے پرشاسن کا عبیہ ویدن پرابت ہوا تھا اس پر ان کا پکش جاننے کی کوشش کی گئی انہیں سپیٹ پوسٹ وائی میل کے معجم سے سمپرک کیا گیا لیکن انہوں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اس لیے ان کی انیتر ویوستاؤں کو دیکھتے ہوئے یہ نڑنے لیا گیا ہے کہ بھوشش میں انہیں وشش ودیالے میں آمندرت نہیں کیا جائے گا سوٹروں کے مطابق وشش ودیالے پرشاسن نے ویبن ترے کے ثبوت بھی جٹائے ہیں جو منڈل کی سوائیں نہیں لینے کے لیے کارگرد ثابت ہوں گے اور تربہ کہ ان کا ویرود درج کرانے کے لیے چھاتر چھاتروں نے پچھلے مہینے کلپتی کاریالے کے باہر ویرود درج کیا تھا بڑی خبر بھوپال سے ایم سی او سے دلیپ منڈل کی سوائیں سمابت کر دی گئی ہیں سوشل میڈیا پر جاتی گھت ٹپ پڑی کے ماملے میں ایم سی او نے ان سے جواب مانگا تھا لیکن سنتوش جانک جواب نہ ملنے کے کارے ہیں ان کی سوائیں سمابت کر دی گئی ہیں تو اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ورشتے سیوگی ہتیند شرما فون لین پر جڑے ہوئے ہیں ہیتین جی آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے لگاتار کافی ویوادوں میں فسے تھے دلیپ منڈل اور ان کی سوائیں سمابت کر دی گئی ہیں تو کس آدھار پر اب یہ نرنے لیا گیا کیونکہ پہلے تو چھاتروں کے خلاف کھڑے نظر آیا تھا پربندھن اور اب جا کر ان کی سوائیں سمابت کی ہیں دیکھیں مہین کے سکورت کے پورے معاملے میں کہیں نے کہیں دلیپ منڈل کا جو رویہ تھا اس کی وجہ سے جو پربندھن ہے ایم سیو پربندھن اس نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کیونکہ دلیپ منڈل سے بھی ان کی جاتی کا ٹپڑیوں کو لے کر کے جواب مانگا تھا یونیورسٹی نے اور جواب بھی یونیورسٹی نے نہ کیول میل کے مادیم سے مانگا تھا جبکہ ان کو ریسٹری کے مادیم سے بھی ان سے پوچھا گیا تھا نوٹس دیا گیا تھا کہ آخر آپ اس طرح کی ٹپڑیاں کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ ایک بیشیوید دیالے میں اتیتی شکشک ہیں اور ایک ایسے پدپر ہیں جہاں پر آپ کو تخصت رہ کر کے ہی دیہتن کا کاری کرنا ہے لیکن دلیپ منڈل نے ساید ایم سیو کے جو سوال تھے یا جو نوٹس تھا اس کا جواب دینا انہوں نے اجت نہیں سمجھا اور آخر کار ایم سیو نے اس پورے معاملے میں کافی انتظار کے بعد اور پھر آخر میں یہی فیصلہ لیا کہ ان کی جو سیوائیں ہیں وہ آگے اب ایم سیو پرواندن نہیں لے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ دلیپ منڈل کافی مہنگی فیکلٹی کے روپ میں یونیورسٹی کے پاس تھے لگ وقت تین لاکھ روپے یونیورسٹی ان پر ہر مہینے خرچ کرتی تھی تو اب دلیپ منڈل کی سیوائیں یونیورسٹی میں نہیں لے جائیں چونکہ یہ معاملہ کہنے کے راجنے تک روپ بھی لے چکا تھا بی جے پی سائے بی جے پی کی سانسط بھی اس میں انبول ہو گئے تھے بی جے پی کی نیتا بھی اس میں انبول ہو گئے تھے اور جس طرح سے کانگریس کے آروپ لگتے رہے کہ یہ بی جے پی کا گھڑ بن گیا تھا سنگ کا گھڑ بن گیا تھا اب باپس آروپ اولٹے کانگریس کو اوپر لگنے لگے تھے کہ کانگریس راجنیتی کا گھڑ بنانے جا رہی ہے پترکار تا وشویت دیالے کو جس پر اس کی چھبی پورے دیس میں خراب ہو رہی ہے ماملے میں ایم سیو نے ان سے جواب مانگا تھا اور وہ صحیح سے جواب نہیں